کافر کہنے کا نہ کسی مذہبی کو دوسرے کو حق ہے اور نہ مجھے کسی کو حق ہے جماعت ایمدیہ کو کیوں ڈیکلیئر کیا تھا آپ نے بھی کہا کہ کافر کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں تو جماعت ایمدیہ کو جب کافر ڈیکلیئر کیا تھا تب آپ نے ہاتھ کیوں نہیں کھڑا گیا دیکھیں جناب جہاں تک سوال ہے کہ آپ سوٹے تھے اس وقت جہاں تک سوال ہے آقا کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ان ایشیوز کے اوپر آپ پوری مسلم امہ کو کوسٹن نہیں کر سکتے نہ کریں تو پھر بہائیس کو کیوں نہیں آپ نے یہاں پہ کافر پر کلیئر کیا وہ اصل میں ہر چیز کی پھر کچھ پولیٹیکل رپکشن یہ پولیٹکس آگئی نا بیچ میں آپ لوگ کی مطلب کی سیاست آگئی نا مذہب تعلق ہو گیا ایک بات میں ختم کر دوں کہ ریاست کو کوئی حق حاصل نہیں ہے اور جو دوسری ترمیم کی گئی بھٹو صاحب زمانے میں بھٹو صاحب نے یہ سیاسی سٹنٹ کے طور پر کی تھی اور میں خیال ساری وہ یہ کر کے دوبارہ سے جو ان کے خلاف دائیں بازو کا مذہبی جو احسناج بڑھ رہا تھا وہ شاید تھنڈا پڑ جائے وہ نہیں بڑھ گیا